اسلام علیکم ناظرین میرا نام عمر ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے درخوش تھے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اگر میرا کام پسند آئے تو ویڈیو کو لائٹ بھی ضرور کیجئے گا ایک کچھلا چننے والے کا قتل ہو جاتا ہے گارڈ کے ہاتھوں یہ کل کی خبر ہے اور کوئی چار سے پانچ دن پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جس کے اندر ایک ٹک ٹاکر تھا اس کو بھی ایک گارڈ نہیں گولی ماری تھی میں تمام لوگوں سے سب سے پہلے گزارش کروں گا یہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں یا جو بھی گلی محلے کی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں آپ لوگ جب بھی کسی گارڈ کو رکھیں at least make sure کر لیں گے وہ آپ کی زبان سمجھتا ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت یہ سمجھتا ہے شہری چیزوں سے کچھ تھوڑا بہت واقف ہے شہری کلچر سے واقف ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ موبائل کھلنے پر گوشتے میں آ جائے گا کہیں ایسا تو نہیں وہ کہ آپ اگر کسی سے سامنے انگریزی میں بات کر رہے ہیں تو وہ گوشتے میں آ جائے گا تو آپ پہلے دیکھ لیں کہ وہ بندہ آپ کے گلی میں رکھنے کے یا آپ کے سوسائٹی میں رکھنے کے لائک ہے یا نہیں ہے اور یہی چیز میں درخواست کروں گا سیکیورٹی ایجنسیز سے بھی جب آپ لوگ کسی کو ہائر کرتے ہیں تو خدارہ ایک کوئی ٹیسٹ اس طریقے کا بنائیں کہ آپ پہلے اس ٹیسٹ کے اندر اس بندے سے دیکھیں کہ وہ پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کی فٹنس بھی دیکھئے اس کی لینگویج دیکھئے آپ جس جگہ پر اس کو بھیج رہے ہیں وہاں کون سی زبان بولی جاری ہے کوئی علاقہی زبان بولی جاری ہے کس طرح کے لوگ رہتے ہیں اس جگہ وہ ایجیس ہو سکتا ہے اس جگہ وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس چیز کو یقینی بنانا سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے سیکیورٹی ایجنسیز یا اہل اے مولا جو بھی یونین صدر ہو یا جس طریق جو بھی اس سوسائٹی کو چلا رہے ہو اس سوسائٹی کے جو بھی صدر ہو یہ ان لوگوں کا کام ہے تو پلیز اس چیز کو میک شیور کریں کیونکہ اب اس طریقے کے واقعات ہر دوسرے دن سننے میں آ رہے ہیں اور یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی اگر ابھی آپ کو یاد ہو کوئی ہفتے ایک ہفتہ پہلے ہی ایک بچے کو مارا ہے گلچن اقبال کا بچہ تھا جو گولڈ میڈلس بھی تھا ارتکہ اس کا نام تھا تو اس بچے کو بائٹ چھنٹے میں موبائل چھنٹے میں مارا ہے تو موبائل چھننے بائٹ چھننے کی وارداتیں کم تھی جو اب یہ گارڈز کی وارداتیں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ غصے میں آتے ہیں جی تو وہ گولی چلا دیتے ہیں کبھی کچھلا چننے والے پہ کبھی ٹک ٹاکر کے اوپر حکومت کو کوئی ٹس سے دیکھیں حکومت سے تو میرے خلق میں بات کرنا ہی بیکار ہے حکومت سے کسی قسم کی توقع رکھنا بیکار ہے ہم لوگوں نے اگر آپ کچھ کرنا ہے تو اپنے اون پہ کرنا پڑے گا جیسے لوگوں نے خود سے گلی محلے کے گارڈ رکھنا شروع کیے تھے سیکیورٹی سے پریشان ہو کر تو اسی طریقے سے جب آپ بندہ رکھ رہے ہیں تو میک شیور کریں یہ مت دیکھیں کہ اس کو پانچ سو ہزار روپے کم دیے جا رہے ہیں دو ہزار کم دے دیں گے چلو یا خیر ہے کم از کم آپ اتنی چھانبین کر کے تو بندہ رکھیں کہ جس کو بھی رکھ رہے ہیں گارڈ کو جس کمپنی سے بھی گارڈ لے رہے ہیں وہ آپ کی زبان بھی سمجھتا ہو آپ کی تھوڑے بہت کلچرل ویلیو سے بھی واقف ہو کر کوئی اور مسئلہ نہ بن سکے یہ نہ ہو کہ وہ فرسٹریشن کے اندر آکے کسی کے اوپر گولی چلا دے تو اس طریقے کے واقعات کو کم کرنے کے لیے ہم لوگوں کو خود قدم اٹھانا پڑے گا اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ حکومت آ کر اس میں کچھ کرے گی یا پولیس دیکھے گی تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا تو پلیز میک شیور بنائیے اس چیز کو اپنی بھی حفاظت کیجے اپنے مولے والوں کی بھی حفاظت کیجے اپنے شہریوں کی بھی حفاظت کیجے اللہ پاکستان کا آمین حصر